دوستو بجائی تلبتی کی فلم گوٹ کا ٹریلر آ چکا ہے دوستو اور وہ بہت خطرناک نظر آتا ہے جیسے کہ میں پتا تھا گوٹ یہ جو ہے بجائی تلبتی کی فلم جو ہے آخری فلم ہونے والی ہے اس کے بعد وہ کوئی نئی فلم سائن نہیں کرنے والے ہیں کیونکہ وہ راج نیتی کرنا چاہتے ہیں تو بھائی یہ لانچ فلم ہے اور انہوں نے سوچ سمجھ اس کو سائن کیا ہے اس کا نام ہے تو گریٹیشٹ آف آل ٹائم یعنی کی شوٹ میں گوٹ تو دوستو اس میں ہمیں وہ گوٹ کی طرح نظر آتے ہوئے ہیں کہ سپائی ایزنٹ ہے جس میں ان کی کہانی دکھا جاتی ہے لیکن ان کی کیریکٹر کے ساتھ ساتھ ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو سیم ٹو سیم سکل نظر آتی ہے تو بھائی وہ اس کے جو پنگے ہوتے ہیں ان کے چکرم اس کا بیٹا بس جاتا ہے اور کیونکہ وہ ان کے سامنے نہیں آتا ہے تو خوشگداری وغیرہ ہو جاتی ہے تھوڑی بہت جو کی ہیرو کے ساتھ سے نہیں ہے تو بھائی یہ اسٹوری جس طرح سے ہمیں ٹریلر کے دیکھنے کے بعد نظر آئی ہے وہ تو بیسکلی بہت ساری موویز میں ہم نے دیکھ لی ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ بیجائے سے دلپتی کی فلم ہے اور اس میں جس طرح کا پریجنٹی سندھی آگیا ہے وہ امپورٹنٹ رکھتا ہے اسٹوری پر تھوڑی بہت ڈیفرنٹ کوئی بلن دوسرا میں لے گا ہے کچھ مطلب کچھ زیادہ خاص الگ نہیں ہونے والا کیونکہ کئی اسپائی ایزنڈ والی موویز ہم نے دیکھ لی ہیں رو ایزنڈ والی مووی بہت ساری دیکھ چکے ہیں ہم لوگ کچھ اس طرح کی ہیں تو بھائی لیکن اس کو کوئی زیادہ ایکسائیڈمنٹ تو بلکل نہیں تھی اس سٹوری کے ساتھ سے لیکن بھائی یہ لاشٹ فلم ہے اور اس کے بعد وہ کوئی فلم نہیں کرنے والے ہیں تو اس میں کچھ اچھا کرنے والے ہوں گی جس طرح کا ایکسن ہمیں اس فلم کے ٹریلر کے ساتھ سے دکھائے گیا ہے وہ کافی اچھا لگا ہے باقی اور سبھی موویز سے جیسا کہ لیو میں بھی اتنا خطرناک نہیں تھا جو کہ اس میں ہمیں دکھائے جانے والا ہے تو بھائی اس میں جو ہے ہمیں ڈبل رول دیکھنے والا ایکساہ جو کی بہت بڑیا اور اچھا لگا ایکساہ دیکھنے کے بعد باقی جو ہے ٹریلر کے ساب سے فلم کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں اور باقی کام کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں لیکن اس کو دیکھنے کے بعد جو کیمرہ بھرک میں لیو میں دکھا تھا وہ بھی ہے میں اسی میں بھی وہی والا جو سوٹ ہیں جو بھائی بھاری بھرک میں یعنی گاڑیاں پلٹ رہی ہیں تو کیمرہ اس کے ساتھ جن پلٹتا ہوا دیکھتا نظر آتا ہے وہ کہ اچھا کام کیا گیا ہے اور ٹریلر کٹ کے بعد کروں تو وہ کافی اچھا بھائی کٹ کٹ کر گئے اور جو شروع میں دکھا گیا ہے نا کہ ٹریلر سٹارٹ نہ ہو بھائی وہ پتہ نہیں چار پانچ سیکنڈ کیوں لگا دی ہے وہ تو جب ٹریلر سٹارٹ ہوتا تو بیسے بھی ہو جاتا ہے لیکن آپ لوگوں کیسا لگا آپ اپنی اپنی رائے کمنٹ میں لگ سکتے ہیں لیکن بھائی مجھے تو اچھا ایوریج لگا زیادہ اچھا بھی نہیں لگا باقی سبھی فلموں کی طرح ہے اب لوگوں کو جو اگر ہو وہ کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں اور آپ کو جو بھی ویڈیو چاہیے جس پر بھی ویڈیو چاہیے آپ مجھے وہ بتائیں کمنٹ میں نہیں ہے تو آپ انسٹ ڈسکپسن میں ہے وہاں پر جا کر آپ مجھے ڈی ام کر سکتے ہیں کہ آپ کو اس پر ویڈیو چاہیے تو بھائی میں آپ کو اس کی جانکاری پروائیڈ کرتا رہا ہوں گا تو بھائی ویڈیو اچھا لگا تو لائک این چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں اور ملتے ہیں لئے ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائی لوگ جہن